قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا کون کے رائے کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ تو کیا مطلب ہوا کہ سارے جہان والوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا یعنی کہ ساری انسانیت کے لئے رحمت انسانیت پر ترس کھانے والے انسانیت پر دیا کھانے والے لوگوں کے دکھ تخلیف میں ترپ اٹھنے والے یعنی کہ سب سے بہترین انسان پوری کائنات میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ہے ان کا سب سے جادے اللہ کی عبادت کری سب سے جادے اللہ کے بندوں کو خیال رکھا کسی کو تخلیف نہ دی اور جو قرآن میں اللہ نے کہا وہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہمارے نبی نے کر کے دکھایا اور ساری انسانیت کو بتایا کہ دیکھو اس طرح سے انسانیت پر چلو وہ کسی کو تخلیف نہ پوچے تو بے سک ساری کائنات میں جو ہمارے نبی کی جیونی ہے جندگی ہے سب سے بہترین ہیں تو کسی کو تخلیف نہ پوچے اب پاکستان کے ایک عالم تھے جو مدینہ میں کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے اور گوز سے روڑی کھا رہے تھے دستر کھانا لگا ہوا تھا کافی لوگ کھا رہے تھے جسے گوز میں ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈی چوس کے کھا کے پھینک دیتے ہیں اس طرح سے وہ پھینک رہے تھے سب کھا کے تو ایک بچہ جس کے تل پہ کپڑے پھٹے پرانے اور گریب بچارہ بہت ساید یتیم ہوگا اللہ والی سے وہ جسے ہڈی پھینکتے تھے تو وہ اٹھا گئے سب دیکھ رہے تھے لیکن ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے عالم کا مطلب اللہ کا علم رکھنے والا جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے دل میں دیا ہوتی ہے رحم ہوتا ہے تو وہ ہڈیاں چوس رہا تھا وہ کھا رہا تھا جیسے کتے کھاتے ہیں عالم کی جب لگا پڑی تو عالم نے روٹی فورا چھوڑ کھائی نہیں گئے اور اٹھ کے گئے اور اسے گوڑی میں اٹھا کر لائے گوڑی میں اٹھا کر لائے اسے اور تو ان پہ دیکھا نہ گیا فوراں ترس آیا بہت رحم دل تھے کیونکہ رحم دل کیسے نہ ہو جب جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو نبی کا فرمان ہو تو وہ رحم دل کیسے نہ ہوگا تو گئے اسے سینے سے لگایا گوڑی میں اٹھا کر لائے دستر خان پہ اور سے اپنے ساتھ کھانا کھلایا اسے بوٹی بوٹی دیں سب اب کھانا وانا کھلانے کے بعد اسے کہا بیٹا پیٹ بھر گا کہ ہاں پھر اسے پوچھا کہ بیٹا کہ یہ پاپا کا نام کیا ہے کہ پاپا نہیں ہے امی کا نام کیا ہے کہ امی بھی نہیں ہے کہ بیٹا کوئی اور کہ کوئی نہیں ہے اندازہ لگاؤ ایسی بھی جندگی ہے لوگوں اس کا کوئی نہیں ہے تو انہیں بڑا ترس آیا گا اس کی ہسٹری سنیں تو اس سے کہا بیٹا ہم یہاں کے تو ہیں نہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں حج کرنے کے لئے اور ہم تم سے اجائد لینا چاہتے ہیں یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ پاکستان چلو گے اور تم ہمارے بیٹے بن کے رہو گے اور ہم ماتوں میں اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گے اور تمہیں بہتری مکان دیں گے الگ رہنے کے لئے تمہاری سادھی بھی کرائیں گے اور تم بڑے مجھے میں رہو گے تم ہمارے ساتھ چلو گے اندازہ لگاؤ کہ وہ بچہ ہے اب بچے کو کیا سہور اس چیز کا لیکن قدرت کا نظارہ دیکھو کہ بچے کو بھی ہمارے نبی کا کتنا سہور ہے ہمارے نبی کا کتنا سہور ہے کہ مدینہ میں بڑے نرمدن لوگ ہیں اور بڑا سکون ملتا ہے لوگوں میں جہاں ہمارے نبی کی قبر ہے تو بچے نے کہا کہ آپ کا بہت بہت سکریا آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا اور لیکن میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ کہا تو عالم بڑا اچھا بٹا تمہارا کیا سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے اپنے دیس میں لے جائیں گے وہاں مجھے اچھا اچھے کھانے کھلائیں گے اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گے سادھی کریں گے رہنے کو الگ مکان دیں گے آپ کے یہاں سب کچھ ہے کہ ہاں بٹا ہمارے یہاں سب کچھ ہے تو آپ کے یہاں سب کچھ ہے کیا میرے نبی کی قبر روجہ ہے وہاں پہ تمہارے ہاں آپ کے یہاں سب کچھ ہے میرے نبی کا روجہ ہے تمہارے یہاں پہ تعالیم صاحب رون لگے کہ بٹا ہمارے نبی کی قبر تو وہاں پہ نہیں ہے فرمایتا پھر میں نہیں جاؤں گا مجھے تو یہاں رہنے میں بڑا سکون ملتا ہے یہ ہٹیاں چوچنے میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے کیونکہ میں اپنے نبی کی چارہ طرف آس پاس رہتا ہوں اب یہ بچے کی قیفیت ہے کہ خدا کی قدرت کیا ہے اس کے ہنے تو یہ حقیقت بات ہے دنیا میں سب سے جادے سب سے جادے مسور انسان اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری دنیا کے اندر ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے جادے لوگوں کے نام کے آگے اگر کوئی نام لگتا ہے تو وہ ہے محمد تو اسی لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے نبی سب کے نبی ہیں وہ جو ان کو مانیں وہ ان کی امت میں ہیں کہ ان کی جیونی کو پڑھو انہوں نے کیا بتایا اس کو سمجھو ان کی جیونی ایک ایسی ہے کہ عیسوری رچنا پر آدھاری تھے جو عیسور کا عادیس ہے جس مالک نے ہمیں بنایا ہے جس نے ہماری رچنا ہماری فطرت بنائی ہے اس رچنا پر آدھاری تھے ان کی جیونی جو انہوں نے کر کے دکھایا بتایا تو بھئی ہم اس پر گوھر کریں اور میں پھر بار بار کہتا ہوں اس بات کو کہ اسلام دھرم کا لگتار گیان حاصل کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری میڈیو جو ہے سنیں اور دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندکار سے نکل کر روسنی میں آئیں اور بھئی انسان اللہ زندگی رہی تو پر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور موجزِ انعیت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور جب موسیٰ نے اپنے کون کو